یہ ویڈیو رمضان المبارک سٹارٹ ہونے سے پہلے بنائی گئی تھی جو کہ اپلوڈ میں آپ کرنے لگا ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے شادو عباد رکھے اور دھیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سمع آمین اس دعا کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آگاز اور سب سے پہلے تو جتنے بھی مسلمان بہن بہن ہیں ان سب کو رمضان المبارک کا مہینہ سمعنے سٹارٹ ہو گیا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمیں روزی رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمع آمین ہم لوگ کچھ کام کے سلسلے میں شہر جا رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے تو کام رہی ہے بھائی عباس کو ہے بھائی عباس کہہ رہے تھے میرے ساتھ جائیں تو بھائی عباس کام کر لیں گے چلیں ہم تھوڑا گھوم پھر بھی لیں گے آمین جی تو سی کتر چل لے ہو اچھے گھڑے سب سب کا ٹائم ہے اور چلتے ہیں پھر چلو ابھی سویا ہوا تھا میں بھائی عباس نے کہا کے میرے ساتھ چلیں میں نے کہا چلیں پھر کیونکہ رات تو میں دیر سے سوتا ہوں تو رات میں کمتازہ ہی دیر سے سو رہا تھا تو آکھے نیزہ لکھتی ہے سجھے یہ نہ ہو جہا جہا رہے ہیں میں سو جاؤں گا جا رہے ہیں ца میں سے کیا کے ساتھ چلیں موجودہ پھر 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 so بھائی باسم کہا ہمیں کہ بھائی نسل اللہ گار ہونہاں چلو سا نو اتاری آئے گا بائیک لے آئے گا کیونکہ ہوتے بائیک دی ضرورت نہیں ہاں جی ہو ربا جی ٹھیک تو اللہ دشکور اکال قدر دی پناوے جی سی تھی ہاں چلو سا ڈینال پہ تو ہنو ٹھیک کر دیا گے جد پریاں چکایاں ہاں جی انشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی سبح روزہ سو دیا چاہ جا پہ تو ہنو انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ تو ہم پاکانا فکم ہے جی اس دور فرمائی نہیں ہائی میں ہم پا کہ رکھنے روزے پتہ نہیں ہے اگر روزیہ نونے یک نہیں ہے بلکل جی اور رکھنے جائی heartbreaking سال بعد ایکی التي مینہ بھائی جا آئے گا 步ھائی ہیں پہ تو وہ اپنی عبادت کرے اپنا روزہ رکھے ابھی ٹائمسے نے جسے مینہ روزے سے گئے مطلب فرمایا گیا کہ چھے مینہ روزے لیکن پھر ایک مینے دے رہ گئے پانچ نمازہ آگئی ہیں تے دیکھ لو ہن میں ہنے دے رکھنے چاہیے دے کسے بندی دیتا ہوں دیا ہے مجبوری جیساں ساٹھی ابو جی ہوں دوائی بگارہ کھانی ہوں دینا لیڈکٹر نے منع کی تا مطلب کہ ایک تا زیادہ فروٹ کھان اللہ بھی طاقت والی چیزیں کھان تے نال پھر انہا دی حالات تھوڑی سامنے ہیں ہاں جی نہیں میں آتے کہ میں تو تر بائی ہوں ہاں جی بچے بڑے 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 تاغنی کار دے رکھنے ہوں ہاں جی بالکل جی بائی باس بھی رکھن گے اس دفا انشاءاللہ میں ہوں ہاں 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 اندیر ترگلیں ہاں 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 ہاتھ جیٹ گرمی ہوں دیا اگر کسی نے پتا تھا داس دے ہو ہاتھ جیٹ اسی گرمی منا دیتی ہو ہاں جیٹ ہاں جیٹ ہاں جی ہاں جی چاہی آگئی ہے چاہی پیتے ہیں ہوئے 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 تم کھا چلا دو؟ ہاں جی ٹھانڈ لگے گئے ٹھانڈ لگے گئی ہوتھے سٹрудیں پتا ہوں دا تھکے جاندہ جی جس ہنڈوں پتا ہے چاہی چاہDB کیہ ہوت دوسرے ہوتا ہوتا اٹھیں خلاص شکریہ مجھے گئے ایک کتا کلو لائے ہیں ہاں ساٹھ روپے کلو ڈیٹ کلو کننے ہیں ڈیٹ کنن 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 ایمیں دے پائیو جڑے آ ہندے ہیں نا دوسرے میں نو پتا اچھا یہاں سے اسٹری لینی تھی وہ لینے آئے ہیں سٹیم والی آئرین تو نہیں ملی لیکن آپ سبزی لیتے ہیں اور پھر جائیں گے خر ہم چلیے سٹیم والی آئرین تو نہیں ملی تھکے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ جو امی جی نے کام بولے تھے وہ بھی کر رہے ہیں ابھی میں پھر سے اس طریقہ بتا کرنے جا رہا ہوں اس طریقہ پتا کر کے آتے ہیں پھر دیکھیں کیا سوٹی ہاتھ بنوئی ہے اچھا جیت تھک ہار کی ہم لوگ گھر آگئے ہیں ہم لوگ گئے تھے منڈی وہاں سے بھائی عباس نے کچھ جنور بغیرہ لینے تھے وہ لیے ہیں بہت زیادہ تھک گئے ہیں بھائی میں نے فول سپورٹ کی ہے اور بلکل صبح سے لے کے دیکھو کسی کی خاطر ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے میں اور فیاض ہم دونوں نے بہت محنت کی اور جوڑ توڑ بھی کیے ٹھیک ہے اور بہت گب شاپ بھی ہوئی لیکن آگے سے جب بھی میں منڈی جاؤں گا میں ایک سٹک لے کے جاؤں گا سٹک کے بغیر وہاں جانا بلکل خطرے سے خالی نہیں ہے وہ چھار بھی مارتے ہیں سنگ بھی مارتے ہیں کئی کہتے ہیں یہ بس ویسے ہی آپ کو دیکھ کے آگے بڑھا ہے میں نے کہا آگے نہیں بڑھا یہ کچھ ہے اس کا راتہ اور پا یہ بہت مسایاں بہت گف شاپ کی اور تھک بھی بہت زیادہ جاتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑی مڈی لگتی ہے ہمارے ادھر چوکاز ہمیں تو پھر گھوم گھوم کے پھر پھر سارا ان کے ساتھ بہنس کرنا اور پھر جنور پرسند کرنا یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے جنوروں کے بہت زیادہ ریٹ ہو گئے ہیں یقین ہمارے پہلے جو جنور یہ بہت ساتھ سے ہے کیونکہ بھائی جویے لوگ بھی آئیتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے ہاں بہت زیادہ منڈی ہیں مہنی ہیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ بھائیو کپڑے پہلے یہ بھی اتار کے دے جائیں واقعہ ساتھ سے بہت ساتھ سے بہت ساتھ سے بہت ساتھ گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہے لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں ٹھیک ہے آپ پیسے آ رہے ہیں کیونکہ گندم کی کٹائی کے بعد لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں وہ جنور خرید ہیں نہیں ابھی وہ مسروف ہے نا ہاں جی تو اس وجہ سے پھر ہے ریٹ زیادہ ہے ہر جگہ ہی زیادہ ہیں خیر ادھر نہیں ہے زیادہ جو بھائی ہے مجھے وہ کال بھی کرتا رہتا ہے تو اس نے میرے ذمہ لگا تھا ایک وچھا جو ہے وہ میرے لیے دیکھنا تو اس نے مجھے ورساپ پہ تصویریں بھی سینڈ کی تھی تو بھائی نے کہا کہ یہ نا ایک ستر مانگ رہا ہے نسول اللہ آپ کی کیا رہا ہے میں نے کہا نہیں یہ اگر آپ کو ایک تیس میں ملے تو پھل لے لے تو کیا کہتے ہیں بس آج میں نے منڈی دیکھی ہے کافی تیز ہے ٹھیک ہے نا ہم نے تو ایک پچیس کا چوٹا لیا ہے ٹھیک ہے نا جو بینس کے گھر والا کہتے ہیں بینسہ ہاں بینسہ لیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ لے کے آئے لیکن میں اس بھائی کو یہ ہی اس ویڈیو کے ذریعے میسج مانگ رہا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے ریٹ اس کے حساب سے جو وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو سونے ہوتے ہیں نا خوبصورت ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں اس کی قیمت تھوڑی سی علاق ہوتی ہے خوبصورتی کی بھی تھوڑی سی قیمت ہوتی ہے خوبصورتی کا عردہ سے زیادہ ہو جاتا ہے باقی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں کارٹو بولتے ہیں کارٹو بولتے ہیں جو گوشت کے حساب سے بھکتے ہیں ادھر منڈیوں میں کہ یہ اس کے اتنا من وزن ہوگا مطلب ایک اندازے کے مطابق اور پھر بیس ہزار من کے حساب سے جو ہے نا وہ پھر سیل ہوتا ہے آگے تو اس حساب سے بھکتے ہیں کچھ جانور جو چھوٹے ہوتے ہیں اس سے راکھو بولتے ہیں کہ وہ گھر میں رکھنے پڑتے ہیں تو اسے راکھو بول دیتے ہیں تو انہیں پھر جو ہے نا وہ وہ بھی زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں اب چائے پیتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں پھر گھر جا کے کچھ دیر آرام کریں گے بھابی جی چائے بنا کے لے کے آئی ہیں اب بھی رات ہو گئی ہے تو چائے پیتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو اسی کے ساتھ پھر ہمیں بھی اجازت دیں کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بزرگیاں رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ